سوگ نامہ آل محمد میں آتا اللہ اشتحادی مرہوم لیکن جمعہ لکھا ہے کہا رات کا وقت تھا زندان شام تھا جناب سکینہ نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا مولا حسین آئے ہیں باہے پھیل آکے کہتے ہیں میری بیٹی میرے پاس آ جاؤ بی بی خواب میں دورتی ہوئی گئی مولا حسین کے گلے لگی جیسے ہی مولا نے گود ملیا بی بی نے جمعہ لگا کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے بچ جائیے گا بابا آن کے بعد میرے کانوں سے بالیاں اتار لی بس میں بی 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 بہت توقع رونے لگی ایک مرتبہ جناب سکینہ کی آنکھ کھل گئی جیسے ہی آنکھ کھلی بی بی رونے لگی کہا اممہ ابھی میرے بابا یہی میں تھے میرے بابا نے مجھے گود ملیا تھا اممہ میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں جناب رباب رونے لگی ساری بی بیاں رونے لگی جب رات میں بی بیوں کا رونہ سنا یزید ملون کی آنکھ کھلی اس نے پوچھا کیا بات ہے یہ بی بیاں اتنی بلند آماز سے کیوں رو رہی ہیں ایک ملون نے کہا کہا کہ ایک بچی ہے اسے بابا بہت یاد آ رہے ہیں یزید نے پوچھا کون ہے اس کے بابا کہا اس بچی کے بابا کا نام حسین ہے کہا جا اس بچی کو حسین کا سر دے دو انہوں نے تشت میں سر رکھا اوپر سے کپڑا رکھا جب تشت لائے تو بی بی سمجھی شاید پانی لائے گا اب مجھے پیاس نہیں ہے مجھے بابا کے پاس جانا ہے ایک مرتبہ انہوں نے تشت سے کپڑا ہٹایا بی بی نے سر کو دیکھا خواب میں تم پاس میرے آئے تھے گود میں اسغر معصوم کو بھی لائے تھے بھائی اکبر چچا عباس یہی بیٹھے تھے باری باری گلے لفتا کے مجھے روتے تھے جانے کب دیکھوں گی کنوا میں دوبارہ